آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باقبر پاکستان مجرم سلیم نے مقتولہ کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کیا تھا مجرم کو چار لاکھ رپے جرمانہ جو کہ مقتولہ کے وارث کو ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا مادل کورٹ کے جج محمد اکتر قریان نے مجرم سلیم کے خلاف سزائے موت اور جرمانے کا فیصلہ سنایا ملک ساجد ای این این نیوز ملتان حضرت شامل کریں گے کورٹی جیسے پولیس منشاق فروشوں کو سکھی اٹھی دینے میں مصروف عوام کی جانوال خطرے میں کورٹ بنگو سمارچوپر موبائل شاپ سے لاکھوں کی چوری مالکان پولیس کے خلاف سے تجاز کر رہے ہیں رپورٹ کریں گے منصور احمد جیسا کہ خیرپور میرس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بالکل ناکام ہو چکے ہیں پولیس صرف منشاق فروشوں کو سیکیورٹی دینے میں مصروف عوام کی جانوال مال کو خطرہ مین کورٹ بنگو سورا چونک سے یاسر موبائل شاپ سے لاکھوں روپے کی چوری مالکان کا کہنا تھا کہ کورٹ دی جی پولیس نے کوئی کاردگی نہیں کاردگی دکھائی اور ایس ایس پی سے مطالبہ کیا کہ ہماری چوری واپس دلائی جائے اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ منصور احمد پل خیرپور میرس خوضر شاہ والکرین کے ٹندو آدم سے جہاں شہر اور گردو نواہ میں دھند کا راج ہے حد نگاہ دس میٹر سے بھی کم رہ گئی ٹرافک کی روانی متاثر تفصیلات جانیں گے علی دہیم کی اس رپورٹ میں آج صبح سے ہی ٹندو آدم اور گردو نواہ میں سخت سردی کے بعد دھند نے بھی دیرے ڈال دیئے ہیں آج ٹندو آدم اور گردو نواہ میں دھند ہونے کی وجہ سے ٹرافک کی روانی بھی سخت متاثر رہی کیونکہ دھند کے باعث حد نگاہ دس میٹر سے بھی کم رہی پھر پولیس کی جانب سے ٹرانسپورٹر حضرات کو فوگ لائٹس جلانے کی اور حد رفتار بھی کم کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں کمرائمین قیام الدین کے ساتھ علی تھہیم اے این این نیو ٹندو آدم خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی اس سے پریشان شہریوں کا مہنگائی پر منفرد اتجاج مرغہ بن کر اتجاج کیا مزارین کی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی موزی جانیں گے ملک ساجد کے اس رپورٹ میں مہنگائی گریب پریشان شہریوں کا مہنگائی کے خلاف اتجاج شہریوں نے مرغہ بن کر کان پکڑ کر مزہرہ کیا مزہرین کی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی مزہرہ جماعت اسلامی کی جانب سے کیا گیا تھا حکومت ہوش کے ناکون لے غریب پر رحم کھائے نئے سال میں کچھ بھی نہیں بدلا مزہرین ملک ساجد این نیوز ملتان حضر شاہر کریں گے راول پنڈیز جہاز شہید ہیرٹر کانسٹرابل محمد علی اور سحید اختر کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کرتی گئی نماز جنازہ میں آر پیو سی پیو آرمی افسران ٹیپٹی کمیشنر راول پنڈیز سیف اللہ ڈھوکر اس اس پیز اس پی سمید کا سیر تعداد میں پولیس افسران ملازمان کی شرکت شہدہ کو پولیس کے چاہ کو چپان دستے نے سلامی پیش کی گزشتہ رات دہشتگرد کی فائرنگ سے ہیرٹ کانسٹرابل محمد علی اور کانسٹرابل سحید اختر نے جھامے شہادت نوش کیا پولیس کی جوابی فائرنگ سے دہشتگرد بھی ہلاک ہو گیا پولیس اپنے فرائز کے ادائیگی کے دوران کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی شہدہ نے فرض کے ادائیگی میں جان قربان کی ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا خبر شاول کریں گے جن پور سے جہاں تحصیل لیاقت پور کے تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں تو بڑھ گئی مگر موسم کی شدد میں کوئی کمی نہ آسکی مزید جالیں گے نظیر لاشاری کی اس رپورٹ میں مولک کے دیگر حصوں کی طرح بھی تحصیل لیاقت پور کے تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں تو ختم ہو گئی مگر موسم کی شدد میں کوئی کمی نہ آسکی جس کی وجہ سے طالب علموں اور والدین کو پریشانی کا سامنا تھا مگر محکمہ تعلیم کی جانب سے موسمی شدد کے پیش نظر چھٹیاں بڑھانے کے اعلان پر جہاں والدین نے سوخ کا سانس لیا وہیں طالب علموں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس حوالے سے والدین اور طالب علموں نے این این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم سردیاں کے چھٹیاں ملے ہم بہت خوش ہیں اور بہت انجائے کر رہے ہیں سردیاں بہت زیادہ تھی سکول جانے کے لئے دوشواری ہوتی تھی اور اس کے علاوہ برشے ہونے لگی تھی ہمیں سردیوں کے چھٹی ملے ہم بہت خوش ہیں اور انجائے بھی کر رہے ہیں چھٹیاں میں بہت مزہ آ رہا ہے جی ہم نے بچوں کا موقف لیا بچے بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں اس کے علاوہ والدین بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے بچے سردیوں اور بیماریوں سے بچ گئے اور اس کے علاوہ وزیر تعلیم کا بھی والدین شکریہ دا قدیمی شہر قیرل پکا کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ تو دے دیا گیا لیکن عوام کے مسائل حل کرنا جیسے زلائی انتظامیاں بھول گیا ہو قیرل پکا کے تمام گلی بازاروں میں سیوریج کا گندہ پانی کھڑا ہو چکا ہے جس کے بیعث کاروبار زندگی بھوری طرح سے متاثر ہو رہا ہے لوگ گندے پانی کے بیعث اپنے کاروبار بند رکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں جبکہ قبرستان سمیت ان کے گھروں میں بھی سیوریج کا گندہ پانی داخل ہونے لگا ہے شہریوں نے ارتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے حالا حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم وقاس فیصل کے ساتھ حسنین خارند اے 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 نیوز کہہ روڑ پکا خبر شابل کریں گے ویہاڑی سے جہاں رب راکھا موڑ پر روڑت درخت کارتے ہوئے گرنٹ لگنے سے جہاں باگ ہو گئی ریپورٹ کر رہے ہیں محمد کامران نقشبندی اپنی اس ریپورٹ میں ویہاڑی رب راکھا موڑ کے قریب ایک اور جہاں باگ رب راکھا موڑ پر ایک عورت درخت کو کارتے ہوئے بجلی لگنے سے جہاں باگ لوگوں کا کہنا تھا کہ بجلی کی مینطاریں جو درخت کے درمیان سے گزر رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ویہاڑی ملتان روڑ رب راکھا موڑ کے قریب ایک عورت واپٹا کی لائن کے کرن لگنے سے لٹک گئی ریسکیو وان وان ٹو ٹو کو اطلاع ملتے ہی ایمبولینسز اور ریسکیو وہی کروانہ کر دی خاتون درخت پر چڑھ کر جانوروں کے لیے چارہ اتار رہی تھی جہاں باگ ہونے والی عورت پروین بی بی زوجہ کھلیل عرف گونگا کوم اور چک نمبر ایک سو ڈبلیو بی کی رہائشی تھی کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد کامران نقش بندی رپورٹر اے این این نیوز ویہاڑی حوال شاول کریں گے ہام گھر سے جہاں مارا پولیس نے واردات ناکام بنا دی یہ تھانہ رویان والی پولیس کا موثر گشت پولیس کے تحقو پر تین مسلح ڈھاکو موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہوگے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد زائد سندیلا مارا شہر پولیس نے کی گئی واردات کو ناکام بنا دیا تھانہ رویان والی پولیس کا موثر گشت کام آ گیا پولیس کے تحقو پر تین اسلح سے لحظ مسلح ڈھاکو موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار تفصیل کے مطابق گزشتہ رات موضہ جھگڑ مارا کے رہیشی محمد ارشد کنیرہ سے مارا شہر بائی پاس پر گن پوائنٹ پر سی ڈی سیونٹی موٹر سائیکل چھین لی گئی اطلاع ملنے پر تھانہ رویان والی پولیس نے گشت کے دوران ڈھاکو کا تاقب کیا پولیس کے خوف سے ڈھاکو موٹر سائیکل پھینک کر فرار ہو گئے موٹر سائیکل بازیاب کر کے ایسے چھو تھانہ رویان والی اقبال خان بزدار نے چابیاں موٹر سائیکل مالک محمد ارشد کنیرہ کے حوالے کر دی اس موقع پر حوالدار عباس خان بلہ محرر محمد مصطفیٰ بابا رلی و دیگر تھانہ رویان والی کا پولیس سٹاف موجود تھا مزید ایسے چھو کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ اناثر کسی ریایت کے مصرح نہیں ہے جرائم پیشہ اناثر کا کلہ کمہ کرنے کے لیے عوام کو پولیس کا ساتھ دینا ہوگا ڈیسٹریک بیرو چیف محمد زائد سندیلا اے این این نیوز خانگڑ خالر شاہ والکریگل لڈن سے جہاں چوری کی واردات ناکام لڈن میں لیجی سکول سے موٹر پانک دارتے ہوئے چور رنگی ہاتھوں پکڑا بیال ریپورٹ کر رہے ہیں دلشاہ فراس لڈن میں چوری کی ایک واردات کو ناکام بناتے ہوئے بدنام زمانہ محمد الیاس والطالب شیونجہ اے محمد پناہ آسل پور کا ریائشی الائیڈ سکول لڈن کی موٹر پانک چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا این این کی ٹیم نے ایک باکہ واردات پر پونٹ کا حوار اللہ پولیس کر دیا اور ملزم نے اقرار جمع قبول کرتے ہوئے بتایا کہ میں کورا کچھرا اکٹھا کرتا ہوں اگر کورا نہ ملے تو چوری کرتا ہوں جب ٹیم نے وان فائی پر کال کی تو تھوانہ لڈن کے پولیس نے موقع پر پہنچ کر اے ایسائی منور سے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات پر بند کر کے مقدمہ داج کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ دلشاد فراس اے این ایل نیوز لڈن خبر شاول کریں گے احمد پور شرکیہ سے جہاں مین فاسال کنگن روڈ مارکیٹ میں بلدیا کی نائلی کے باعث سرسہ دراز سے سیبرج کا گندہ پانی جمع ہے علاقہ مقین سرا پہ اتجاج ہے اس وقت موجود ہیں سید عمران مخاری سید عمران مخاری احمد پور شرکیہ میں سیبرج کی ابتر صورتحال اور شہریوں کے اتجاج کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا جی میں اس وقت احمد پور شرکیہ کی مین بزار میں موجود ہوں جہاں پر بلدیا کی نائلی کی وجہ سے بزار پورا گندہ پانی سے بھر چکا ہے ہمارے سے کچھ شہری موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سر ایسا ہے کہ یہ ہمارا پانی کا جو مسئلہ ہے نا یہ بہت دیر سے ہے تقریباً آئے روز یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے اور یہاں پہ بچیوں کی سکول کی بچیاں ہیں جو یہاں سے گزر گایاں کی آئے دن بچیاں یہاں پانی میں گر جاتی ہیں تو چیف اپیسر کے پاس ہم بلدیا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج بندے بیج رہے ہیں کل بیج رہے ہیں ابھی پتہ چلا کہ چیف اپیسر جو بلدیا کی ہیں وہ عمرے پہ گیاں ہیں ان کی جگہ پہ جو بہاورپل سے آدمی جن کی جوٹی لگی ہے وہ ہفتے میں صرف ایک دن آتے ہیں باقی چھے دن وہ مقصد بلکل بھی یہاں پہ توجہ نہیں کرتے کہ شہر کی کیا مسائل ہیں کیا مسئلہ ہے لہٰذا ہم بلدیا سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کیا جائے دو منٹ دو منٹ یہ پندرہ دن ہو گئے ہیں یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے لوگیں دکانوں کے اندر پانی جا رہا ہے کاروباری لوگ سارے بہت متاثر ہوئے پڑے ہیں نماز کے لئے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جا سکتے کبے خراب ہو جاتے ہیں عورتوں کا یہاں گزرنا بہت مشکل ہو گیا ہے بچے گر گئے ہیں پانی کے اندر بہت تقلیف کے اندر ہم لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں سب لوگوں کا کاروبار بند ہوا پڑا ہے وہ لوگ بلدیا کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھیجتے سے یہ پانی دو دن میں ختم ہو جائے گا تین دن میں ختم ہو جائے گا بہت شکریہ عمران مہاری آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے ہیں شاہر قائد کراچی سے جان لٹیروں کی وارداتیں عروش پر ہیلل سبا پی ای سی ایچ ایس بلک دو میں واردات ریپورٹ کر رہے ہیں تارک جمیل محصول یہ کراچی کا علاقہ ہے آج سب صبحرے کراچی کے اس علاقے پی ای سی ایچ ایس بلک دو میں لوٹورو نے ایک شخص کو لوٹنے کی کوشش کی جس میں وہ شخص نے خود کو بچانے کی کوشش بہت کوشش کی جس میں وہ ناکام ہو گیا پھر لوٹورو نے اس کو گریبان سے پکڑ کر اس کے موبائل فون پرس وغیرہ اور دیگر چیزیں اس سے لوٹ لی گئی سی سی ٹی وی فوٹج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری نے خود کو بچانے کی کوشش کی جس میں ڈاکو نے اسے ناکام کر دیا اور اس کو گریبان سے پکڑ کر اس کا فون اور دیگر چیزیں وغیرہ چھین لی گئی جی خاندور چوک حشمت میں پر مین ہول کے گرد گڑا شہریوں کی عام دور افت میں ناصر مشکلات کا پیدا کر رہا ہے بلکہ حادثات میں بھی اضافہ کا سبب بن رہا ہے اور اسی طرح شاہی روڈ کبرستان روڈ بھی ایک گڑا بن چکا ہے جس سے شہریوں کو خاصی دشواری پیدا ہو رہی ہے اور میرسپل کمیٹی کی نائلی افسروں کی نائلی کا مو بولتا ثبوت ہے شہریوں نے کہا کہ یہ کسی وقت بھی کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ فوجی طور پر ان کے گٹروں کے مین ہول بند کیے جائیں شیخ حمید الدین حکم تحصیل رپورٹر اے این این نیوز خانبور خبر شاول کریں گے تندو آدم سے جہاں حیدر آباد روڈ پر مسافر وین کی موٹر سائیکل کو ٹکر ایک چک جانباہ دو زخمی درائیور وین چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا رپورٹ کر رہے ہیں علی تھاہی تندو آدم شہر کے نزدیک حیدر آباد روڈ پر باب شانواز اور جوس فیکٹری کے درمیان مسافر وین اور موٹر سائیکل کی زوردار ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار بلال پتھان موقع پر جانباہ دو زخمی ہو گیا جبکہ ادنان پتھان شدید زخمی ہو گیا واقعی کی طلاب ملنے پر تندو آدم سٹی تھانہ سے پولیس نے پہنچ کر لاش اور زخمی کو تحسیل ہسپتال تندو آدم منتقل کیا جہاں زخمی ادنان کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے اسے حیدر آباد منتقل کیا گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ حادثے میں جانباہ دو اور زخمی ہونے والے دونوں کا تعلق دیرہ اسماعیل خان سے ہے اور وہ یہاں پر ڈھوم پر چلا کر مزدور ہی کرتے تھے کیمرامین قیام الدین کے ساتھ علی تحیم این این نیوز تندو آدم بہاولپور وکٹوریا ہسپتال کے نرسنگ ہاسٹل میں صفائی کا ناکس انتظام ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے برطن والی جگہ بھی صفائی نہ ہونے کے برابر ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے نرسنگ سٹاف کا انتظامیہ سے فوری عمل درامت کا مطالبہ تاکہ ناکس صفائی کے ناکس انتظام کی وجہ سے کوئی محلق بیماریاں نہ جنب لے سکیں کیمرامین کے ساتھ محمد ساجد این این نیوز بہاولپور خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں چالٹ پروڈکشن اور ونفیر بیورو کا رسکی آپریشن نادم توجہی غفلت کا شکار بھی ایک مانتے تین بچے حفاظتی تحمیل میں لے لیے حفاظتی تحمیل میں لیے گے بچوں میں دس سالہ نمان دس سالہ مدنی آٹھ سالہ عثمان شامل ہیں بچوں کو ٹی چوک شاہ رکا عالم کالونی سے بھی ایک مانتے ہوئے رسکیو کیا کیا بچوں کو بہتر سولیات کی فرامی کیلئے چائلڈ پروڈکشن بیورو سنٹر منتقل کر دیا گیا لوائکین کی تلاش جاری ہے لوائکین شاری پروڈکشن ایڈ ویل فیر بیورو سے رابطہ کریں خبر نگر سے فیلال اتنا یہ مزید خبروں کی اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ nnlc.tv آپ ہمیں یوٹیوب فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا عظم ہے وہ خبر پاکستان جب آپ علی کو دیجئے اجازت اللہ نیہ کے بعد موسیقی